پریشانی کے وقت کیا پڑھنا چاہیے سنت سے کیا ثابت ہے نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد اللہ اللہ ربی لا اشری کو بھی شیعہ عثمان بنت عمیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پر پریشانی کے وقت پڑھا کرو کلمات تو فرمایا اللہ ہے اللہ ہے میرا رب میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا یہاں پر شریک کی تردید کی جاری اور سینن ابی دعوت کی یہ روایت ہے 1527 یہ کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو بھی بتاتے تھے جب بھی آپ کی پریشانی ہوں دیکھیں پریشانی کسی طرح بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی مسحپ ہو گیا یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کہ کوئی آپ کی صحت خراب ہو یا ذہنی پریشانی ہو فینانشل مارٹرز ہو کوئی بھی پریشانی ہو سکتی کبھی آپ کا دل اچانک ہی پریشان ہو جاتا کوئی بھی بات میں رہتی تو بس اتنا ہی پڑھنا ہے اللہ ہو اللہ ہو ربی لاو شریکو بھی شیعہ اللہ اللہ ہی ہے میرا رب میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تو یہاں پر کمپلیٹلی اللہ تعالی کو ایک ماننا اور شرک نہیں کرنا چھوٹے چھوٹے جو ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا ہے اس کا ہم اعتمام کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم جو سکھائے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پریشانی اور تکلیف سے دور ہو چاہے وہ صبح شام کی دعائیں ہو اور جو دوسرے مسنون دعائیں ہیں آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے چینل کا نام ہے آئی آئی ایم علم قرآن فور آل بیان انگلیش اور اردو دونوں میں بیان ہے اور پلی لسٹ بھی ہے جزاک اللہ خیران